یمین 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 انا کلام یمین دیکھ اشارہ السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ ہوتی اللہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم بھی یہاں پر خیریت سے ہے تو دوستوں آج میں ٹیسٹ لینے والا ہوں یہ ہمارے نظیم بھائی کیا نا نظام بھائی کا نظام بھائی کا تھوڑا سا درائیونگ کا ٹیسٹ لینے والا ہوں جو جو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ بتانے والا ہوں میں آج یہ ویڈیو میں تو درائیونگ ٹیسٹ کیونکہ آرڈر آیا ہے کہ بھائی ایک بار درائیونگ ٹیسٹ کر لو تاکہ پرفیکٹ ہو جائے کیونکہ درائیونگ لائسنس کے ٹائم پہ جو میں ابھی بتانے والا ہوں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں درائیونگ لائسنس کے ٹائم پہ تو آئی ہوتکہ آپ لوگ یہ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیں گے کیونکہ جو بھی نئے یہاں پر ڈریور آ رہے ہیں ان کے بہت کام میں آنے والی ہے یہ ویڈیو تو بھائی لائسنس تک ویڈیو دیکھو اور اچھا لگا تو لائک کمنٹ ضرور کرنا اگر آپ چینل کو نئے دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے جانا تو چلیے شروع کرتے ہیں میں پیچھے اس لئے بیٹھا ہوں کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں پیچھے بیٹھ کے گاڑی فرین کرتے ہیں جو کہ میڈم وغیرہ ہوتے ہیں سب پیچھے بیٹھ کے بتاتے رہتے ہیں تو میں اس لئے پیچھے بیٹھ کے یہ بھائی سب کو کچھ بتاؤں گا یہاں پر تو آپ آگے ویڈیو میں دیکھئے گا تو چلیے ابھی شروع کرتے ہیں ویڈیو مہ سلام تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں تو نظام بھائی چلیے گا ریوس لیے گاڑی تو نظام بھائی ہمارے گاڑی ریوس لے رہے ہیں ریوس لیتے ٹائم میں لازم یہ جو سائیڈ گلاس ہوتے ہیں اور یہ سینٹر گلاس ہوتا ہے اس میں دیکھنا ضروری ہے تو نظام بھائی بہت سلو سلو لیجئے گا اور اپنے سائیڈ سے گاڑی چلائیے تو یہ کام یہ نمبر ون کام ہے انہوں نے ابھی اپنا سینٹر گلاس سیٹ کر لیا ہے کیونکہ پیچھے بیاک سیٹ دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ تو چلیے گا تو یہاں پر ایسی روڑے نظام بھائی اپنے کو یہ گاڈین کا بس رونڈ مارنا ہے ٹھیک ہے نا تو اپنا سائیڈ پکڑ کے گاڑی چلنا چاہیے گاڑی دیکھو ابھی یہ کتنا سپیڈ بیس کی سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے کیونکہ جب آپ نیا گاڑی چلاتے ہیں تو سلو میں چلائیے آپ کو بھاگانی کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہاں پر سپیڈ بریکر ہے یہاں پر بریک کرنا پڑے گا تو یہاں پر بریک وگیف وگیف لازم شوف یمین ہے سار رو شویا گدام رو گدام سامنے چلو تھوڑا سامنے چلو اور تھوڑا اب یہاں پر گاڑی بریک کرو ہینا وگیف سوی فرامل ادخل یمین ادخل یمین کا مطلب ہے رائٹ سیڈ چلنے کا ادھا گاڑی ہے گاڑی گاڑی تو دیکھو ایسا سائیڈ سے گاڑیاں گھج جاتے ہیں ابھی یہ سائیڈ سے جیسا گھج گیا ہے نا ابھی گھجا ہے نا دیکھیں نا نظم بھئی دیکھیں 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 گاڑی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے پتا چل جائے گا تو ابھی دیکھو ابھی کابی میں کیسا ہو گیا وہ تھوڑا سا چانس ملا گھج گیا سعودی عرب میں اتنے ڈینجر لوگ ہیں تھوڑی سی بھی اگر چانس مل جاتی ہے نا تو گھج جاتے گاڑی کے بیچ میں کدھر سے بھی رائٹ سے لیفٹ سے کدھر سے بھی گھج جاتے ہیں بس تو اپنا سائیڈ سے چلو نظم بھئی امشیالی امین امشیالی امین کا مطلب ہے اپنے رائٹ سائیڈ سے چلو کی کہنا سلو چلو بہت سلو چلو کوئی بڑی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہے اپنے کو گاڑی یہیں چلانا ہے جیسا سپیڈ برکر آتا ہے وہاں پر بہت سلو کر کے گاڑی چلانا چاہیے گدام یمین گدام یمین آگے سے رائٹ رائٹ انڈگیٹر آئیوہ ماشاءاللہ تو ایسا گدام یمین کا مطلب ہے آگے سے رائٹ چلو ٹھیک ہے دوستوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ویڈیو اور آئین تک دیکھو سمجھ میں آ جائے گی تو امشیالی امین اپنے سائیڈ سے چلو امشیالی امین کا مطلب ہے رائٹ سائیڈ سے چلو بولنے کا مطلب ہے الہین گدام ایسار گدام ایسار 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 مافی یمین ایسار آئیوہ وگف وگف بریک کرو بریک بریک دیکھنے کا گاڑی نہیں آ رہی چلو ابھی شویا 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 موب لازی منتے امشی سورا سورا شویا شویا یعنی کہ حلو حلو چلو جلدی کچھ نہیں ہے اسپیٹ جانے کے لئے ٹھیک ہے نا یا اللہ امشی سیدھا سیدھا یا مدیر امشی سیدھا سیدھا امشی سیدھا گدام ایمین آدھا ہینا یمین ہینا یمین دیکھ اشارہ دیکھ اشارہ یمین 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 انا کلم یمین دیکھ اشارہ خلاص رو سیدھا رو سیدھا آئے انشی اللہ الہین رو سیدھا رو سیدھا تو بھائی ابھی نظام بھائی جو ہے گاڑی ماشاءاللہ طریقے سے چلا رہے لے صحیح چلا رہے لے تھوڑا بہت گڑھڑے بس سیدھا جانے گا امشی سیدھا امشی سیدھا یہ گلی میں میں چلانے لگا رہا ہوں ان کو کیونکہ گلیوں میں زیادہ سیکھنے کو ملتی ہے گاڑی بڑی روڑ میں اچانک سے نہیں اترنا چاہیے آلڑی بھائی صاحب جوب پہ جا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں بس تھوڑا تھوڑا ان کو کنفیوزن ہے اسی لیے میں ان کو پھر سے ایک بار ٹریننگ دے رہا ہوں پھر سے ایک بار بتا رہا ہوں کہ کیسے گاڑی چلا رہا ہے تو نظام بھائی من گدام ادخل یمین اوکے من گدام ادخل یمین ادخل یمین ہینا دکیش آرہ دکیش آرہ یمین ایوہ ادخل یمین ادخل یمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی سیمشی سیدھا مشی سیدھا لیں یعنی کہ سیدھا چلو انا مافی کلم انتا مافی لف انتا امشی سیدھا بس سیدھا میں جب تک نہیں بولوں گا جب تک ملنے گانے کی در بھی سیدھا چلو اوکے ماشاءاللہ کوئی سیدھا لازم شوف ایمشی یعنی کہ ایسا رکنے کا لازم دیکھنے کا اس کو بولتے ہیں تاغاتا کیا بولتے ہیں تاغاتا یعنی کہ ٹی پوائنٹ ہوتا ہے جب گلی میں شاید نہیں کر رہے بڑی روڈ پہ تو وہاں پر جو گاڑی بریک کرنے کا اس کے بعد میں دو سائیڈ میں دیکھنے کا ایسار میں یمین میں پھر آگے لینے کا گاڑی اوکے تو ابھی سوئی پارکنگ ہی نا پارکنگ وگف پارکنگ تو بھائی ابھی نظام بھائی جو گاڑی گھما کے پارکنگ لگا لے رہے تو نظام بھائی صاحب نے گاڑی اپنی پارکنگ کیا ہوا ہے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ پارکنگ بڑی آدھاری کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ میں اتنا کیا پونا چھئے یہ سائیڈ میں کیونکہ تو جو یہ سائیڈ ہے یہ روڈ سائیڈ ہے تو آپ کو اتنا لازم رکھنا چاہیے روڈ میں کیونکہ جو باجو والے گاڑیاں آتے ہیں اور دور کھولو دیکھو دور کھولنے کے بعد میں دور اتنا اندر ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ گاڑی یہاں پر کونے پر رکا دیں گے تو جو دور ہے پورا روڈ پر آئے گا جو ادھر سے جو گاڑیاں آتی ہے یہ جو گاڑیاں آنے کا جو روڈ ہے ان کو کنفیوز ہوتا ہے گاڑی جانے کے لیے ٹھیک ہے بھائی تو ایسا ہوتا ہے گاڑی چلانے کا طریقہ یہ نظام بھائی کا جو گاڑی ہے ٹارو سے یہ گاڑی چلا رہے ہیں بھائی صاحب ابھی ان کو ری ٹریننگ میں دے رہا ہوں جیسے ابھی نظام بھائی نے گاڑی چالو کر کے نیچے اتر گئے چاہ بھی کہا رکھیا بھائی صاحب چاہ بھی جم میں کون سا چاہ بھی اس کا بتاؤں یہ ہے ری موٹ والا تو چاہ بھی کبھی بھی گاڑی میں مت بھولیے گا اگر گاڑی میں چاہ بھی بھول جائیں گے تو یہ جو سیسٹومیٹک کمپیوٹر سسٹم کا جو گاڑی ہے گاڑی کھلنے والا نہیں ہے آپ کو جب تک میکینک نہیں آئے گا نہیں کھل پائے گا کیونکہ یہ پورا کمپیوٹر سسٹم ری موٹ ہے اس کا اس کو آپ کو چاہ بھی نہیں ملے گا اس کے اندر اس کے اندر آپ کو چاہ بھی کہیں پر بھی نہیں ملے گا بس یہ ری موٹ ایک دم تو گاڑی ابھی چالو ہے گاڑی چالو ہے گاڑی اٹومیڈک لاک ہو جائے گا یہ بھی لاک ہو گیا یہ بھی لاک ہو گیا صحیح ہے پکڑو ہاں تو بھائی جب آپ نیا نیا گاڑی چلاتے ہیں سعودی عربیا میں خاص کر کے ابھی میں جو ڈرائیونگ کا تھا گاڑی اچھا چلا رہے تھے بس کئی کئی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی دکتیں آ رہی تھی پریشانیاں ہو رہی تھی تو میں ان کو سمجھا دیا ہوں اس کے بارے میں تو ابھی نظام بھائی کو سمجھ میں آ گیا ابھی ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کہاں پر کیسے کرنا ہے آپ کو بھی میں دکھا دیا ہوں کیونکہ جب نیا بندہ جب سعودی عرب میں آتا ہے تو اس کو اور ابھی نہیں معلوم ہوتی ہے جب ان کے سعودی یہاں سیڈ میں بیٹھ کے گاڑی چلانے لگاتے ہیں تو لازم آپ کو فالٹ بتائیں گے اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے کیونکہ ایسی سونچ آتی ہے کہ بھائی یہ کیا بولے گا پتہ نہیں پاس کرے گا فیل کرے گا وہ بتاتے آپ کے اچھے کے لیے اگر آپ صحیح گاڑی چلائیں گے تو آپ کو فیل نہیں کرے گا تو میں ابھی ان کو بتا دیا ہوں کہ کیسے چلانا انشاءاللہ یہ فیچر میں اگر اچھا چلا لیے تو ان کا لائی بن جائے گا کیونکہ سعودی عرب میں آتے ہیں کچھ کمائنے کے لیے اگر یہاں سے خالیات جائیں گے تو سعودی آ کے فائدہ نہیں کتنا خرچہ کر کے آتے ہیں یہاں پر سے خالیات نہیں جانا ہے جب میں بھی تو آئی حوپ کہ دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہو گیا تو بھئی ہم نے نظام بھائی کو جتنا بتانا تھا اتنا بتا دیئے ہیں تھوڑا بہت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ہم ان کو بتائے ہیں تو ابھی نظام بھائی جو ہے اچھے سے گاڑی چلا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو آگے چل کے بھائی اگر آپ لوگ جو ہے چینل کو نیا دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتاؤ اور اچھا لگا تو لائک کرنا نکو بھولو تو دوستو ہم منڈے کے دن انشاءاللہ انشاءاللہ عمرے کے لئے نکل رہے ہیں ریاض سے مدینہ مدینہ سے مکہ منڈے کے دن انشاءاللہ انشاءاللہ پکا تو نہیں بول سکتے لیکن انشاءاللہ پہ بات چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ جائیں گے تو عمرہ کے ویڈیو بھی بنائیں گے تو ایہ ہوب کہ یہ ویڈیو آپ لوگاں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور یہ ویڈیو جو چھوٹا سا تھا کیسے آگیا بڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر چھوٹی سی بھی اگر گلی مل جاتی ہے تو گلیوں میں گاڑیاں گھوسا دیتے ہیں کہ سعودی کے جو لوگ ہیں یہاں پر صحیح نہیں ہے تو راتیب کر جائے گا تو دوستوں چلیئے انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلے کوئی دوستوں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ